لیا میں تباہی مچانے کے بعد بڑا سیلابی ریلہ تونسا کی طرف بڑھ رہا ہے کئی پستیاں پانی میں ڈوبنے سے ہزاروں افراد دے گھر حکومت پنجاب نے میاں والی کو آفت زدہ قرار دے دیا پنجاب کابینہ کے عراقین کی ایک ماہ کی تنخواہ متاثرین سیلاب کو دینے کا اعلان اسلامی نون کے رہنما جعوید حاشمی کو جنرل ہسپتال لاہور سے دسچارج کر دیا گیا اسلامہ بار روانہ مون کون کی بارشوں سے دریائے راضی کی تنہائی دور ہو گئی پانی بھر جانے سے لوگ راضی کنارے پکٹک بنانے کے لیے آنکوٹس اور پاکستانی ٹیم انگلینڈ کے 435 رنز کے حدف کے تاقب میں 15 رنز پر تین کھلاڑی آؤٹس سے آج دوبارہ اننگز کا آغاز کرے گی